مجھے لگا کہ عبران صاحب بالکل فوکس نہیں تھے انہوں نے کوئی ایسی مرتب تیسمار خان تقریر نہیں کی جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی ہو we have seen better speeches like this before تو میرا نیشہال کہ اس تقریر میں کچھ ایسا تھا پاکستانی ظاہر ہے آپ پی ٹی آئے کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ تعلیہیں بجائیں گے اور اپوزیشن والے کرٹیسائز ہی کریں گے مگر بحثیت صحافی مجھے نہیں لگتا کہ کوہیرنٹ قسم کی وہ سپیچ تھی اور اس میں آپ نے جو سوالات بھی ہوئے آپ نے دیکھا دو لوگوں نے کم از کم یہ سوال کیے کہ جناب آپ کی انویسمنٹ پولیسیز جو ہیں وہ کلیر ہی نہیں ہیں اور ایک صاحب نے تو ایکزیکلی جو پاکستانی نجات تھے انہوں نے کہا کہ جی بزنس کا جو ایٹموسفیر ہوتا ہے اور بزنس پھر ایکزٹ کرنا آپ کی مارکٹ سے بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے جب ہم آتے تو میرا نہیں خیال کہ اس سپیچ کے اندر کوئی اتنی انہوں نے زبردست قسم کی کوئی اکرومک پولیسی دے دی کہ پوری دنیا جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے بیتاب ہو جائے گی پاکستان میں میرے خیال میں تو ایک عام سی سپیچ تھی اور وہ خان صاحب کرتے ہی رہتے ہیں یہاں پر بھی کرتے ہیں وہاں پر بھی کرتے ہیں آپ سے اس پر بات کر لیتا ہے ہماری شویب صاحب ماضی میں پاکستانی قیادت کبھی بھی وہ لیڈرشپ کا رول عالمی سطح کی اوپر نہیں اجاگر کر سکی ایک عرصے سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ سے ایسے تھا لیکن بیچ میں ایک بڑا گیپ آیا کیا آپ کو لگ رہے کہ عمران خان صاحب نے بحصیت وزیراعظم پاکستان کو وہ قیادت دے کر اس گیپ کو فل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماضی میں جتنے بھی میں دیکھتا رہا ہوں یا فورن ٹورز وغیرہ کرتے رہے ہیں ہمارے لیڈرز اس میں انویسٹمنٹ کے اوپر خاص ایمفیسز نہیں تھا وہ لگتا تھا کہ ان کے پرائیٹیز مختلف ہیں ایکانومی کے ایشوز جو ہیں ان کو بہت اچھی طرح اڈریس نہیں کیا گیا کسی بھی جگہ پہ مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی نے خاص طور پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے بڑی کوشش کی ہو یہ اس لحاظ سے ایک اپورچنیٹی تھی جو سعودی ریویہ نے مہیا کی اور عمران خان نے اویل کی اب اس کے وزٹ کے دو پورشنز ہیں دو حصے آپ سمجھ لیجئے ایک تو وہ ہے جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ نیگوزیشن جو گورنمنٹ تو گورنمنٹ آپ نے کچھ کنسیشنز لینی ہے فیسیلیٹیز لینی ہے تیل کے بارے میں یا کہہ لیجئے کہ ان سے کرزہ لینا ہے وہ پیسہ آپ کو کچھ دے دیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو مل جائے گا کیونکہ سعودیز اس وقت آئیسولیشن میں جا رہے ہیں جبکہ عمران خان نے ان کا ساتھ دیا اس ٹیج کے اوپر جب دوسرے ملک ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ وہاں پہ پہ پہنچے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو ان کو مل جائے گا دوسری طرف یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کا انہوں نے بات کی وہ اچھی تقریر تھی سب کچھ ہے لیکن انویسٹمنٹ جب آپ مانگتے ہیں کسی سے تو ہر انویسٹر جب وہ اپنے لیے پروفٹ دیکھتا ہے اپنے لیے وہ کنسیشنز دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کیا پروائیڈ کر رہی ہے اور وہاں کا ماحول اس کا جو آپ نے عدالتوں میں ان کو کل کو چکر لگوانے ہوں یا کچھ اور تو آپ کے ایشوز ایسے تو نہیں ہیں ایک چیز واضح ہے کہ ہمارے ہاں ٹیرزم معاملہ ختم ہوا وہ ہم بڑے واضح کہہ سکتے تھے لیکن عمران خان صاحب کو وہاں پہ ایک بڑی اٹریکٹیو پلان پیش کرنی چاہیے تھی انہوں نے دو چیزوں کا صرف ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بان ونڈو آپریشن کرنے کا انتظام کر کے دیں گے اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جہاں ایکنومک زونز بنا رہے ہیں ان میں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کیا کوئی ٹیکس کنسیشنز دے رہے ہیں لوگوں کو ان کو کیسے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں زمین کے معاملے میں ان کو کیسے فسیلیٹیٹ آپ کر رہے ہیں سرویسز پروائیڈ کرنے کے معاملے میں آپ لیبر سستی ہے یہاں پہ یا نہیں کیونکہ پروفٹ تو آپ کے ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ان کو پروفٹ باہر لے جانے میں کتنا آسانی ہوگی کس قدر آپ ان کو سہولتیں دیں گے کہ وہ کتنا لے جا سکتے ہیں پھر ادروائیز اندازے گفتگو کے اوپر امجھے چوائب صاحب دو جملے اندازے گفتگو اندازے بیاء ان کا کہتا تھا وہ بہت اچھا تھا وہ تو بہت کانفیڈنٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں ایک لیڈر کو ایسے ہی ہونے چاہیے لیکن ہوم بک کر کے اگر آپ جائیں تو پھر آپ لوگوں انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں جس سے ان کو یوں لگے کہ شاید انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان ایک جنت ہے مباشر زہدی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں مباشر زہدی صاحب آپ کو عمران خان صاحب کا ہوم بک کیسا لگا سر مکمل تیاری نظر آئی آپ کو بھی لگ رہے ہیں امجر شاید صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ایک بہتر پلان ان کو پیش کرنا چاہیے تھا کہیں کہیں ہمیں ہوم ورک میں کمی نظر آئی لیکن ادر وائز مجھے یہ بھی بتائیے گا اگین جو اندازہ بیان پر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نے بڑا مصبت ریاکٹ کیا سر پیپل آر فیلنگ پراؤڈ ٹوڈے دیکھئے آپ سارے کا سارا جو فوکس ڈیوز ان دی ڈیزرٹ کے اوپر ہے لیکن جو اصل خبر نکلی ہے وہ جو پرنس ان کے جو کنگ ہیں سلمان ان کی اور عمران خان کی ملاقات کے بعد نکلی ہے کہ سعودی عرب نے تین بلین ڈالرز ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹس کے لیے دیئے ہیں اور تین بلین ڈالر جو ہے وہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کے لیے بھی دیئے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو جس ریفائنری کا ذکر ہو رہا تھا بلوجستان میں وہ وہ بھی لگانے کے لیے ایم او یو پر سائن ہوئے ہیں لیکن وہ ڈیوز ان دی ڈیزرٹ سے نہیں نکلی وہ کنگ سلمان کے ساتھ میٹنگ سے نکلی ہے جہاں تک سپیچ کی بات ہے دیکھئے یہ بلکل جو ہے عجیب سا لگتا ہے کہ پرچی سے بات نہیں کی پرچی سے نہیں کی پرچی پہ پوائنٹس ہی لکھے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ اگر آپ پرچی پہ کچھ لکھ لے جائیں گے تو آپ فوکس رہتے ہیں مجھے لگا کہ بران صاحب بلکل فوکس نہیں تھے انہوں نے کوئی ایسی مرتب تیس مار خان تقریر نہیں کی جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی ہو تو میرا نیشہال کہ اس تقریر میں کچھ ایسا تھا پاکستانی ظاہر ہے آپ پی ٹی آئے کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ تعلیہ ہی بجائیں گے اور اپوزیشن والے کریٹسائز ہی کریں گے مگر بحیثیت صحافی مجھے نہیں لگتا کہ کوہرینٹ قسم کی وہ سپیچ تھی اور اس میں آپ نے جو سوالات بھی ہوئے آپ نے دیکھا دو لوگوں نے کم از کم یہ سوال کیے کہ جناب آپ کی انویسمنٹ پولیسیز جو ہیں وہ کلیر ہی نہیں ہیں اور ایک صاحب نے تو ایکزیکلی جو پاکستانی نجات تھے انہوں نے کہا کہ جی بزنس کا جو ایٹموسفیر ہوتا ہے اور بزنس پھر ایکزٹ کرنا آپ کی مارکٹ سے بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے جب ہم آتے تو میرا نہیں کی خیال کہ اس پیچ کے اندر کوئی اتنی انہوں نے زبردست قسم کی کوئی اکرومک پولیسی دے دی کہ پوری دنیا جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے بیتاب ہو جائے گی پاکستان میں میرے خیال میں تو ایک عام سی سپیچ تھی اور وہ خان صاحب کرتے ہی رہتے ہیں یہاں پر بھی کرتے ہیں وہاں پر بھی کرتے ہیں لیکن مباشر زیدی صاحب کو کنونسنگ نہیں لگ لیا ہے شکیل رامے صاحب اگر میں مباشر زیدی صاحب کی بات کو آگے لے کے چلو بحثیت ہے جنرلیسٹ انہوں نے اپنا ایک بلکل نیوٹرل جو ہے وہ انالیسز ہمارے سامنے رکھا ہے مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا لیڈر جس کو ہوم گراؤن میں پرابلمز ہیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ساٹھ دن کی اس کی حکومت کو لپیٹنے کے لیے پوری اپوزیشن کمر بستا ہو چکی ہے ایسا لیڈر جب عالمی فورم کیوں پر یہ کہتا ہے کہ سرمایہ کار آئیں ہم انہیں فسیلیٹیٹ کریں گے لیکن کوئی پولیسی بھی پریزنٹ نہیں کرتا پھر پتہ بھی ہے کہ یہاں پر پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہمارا جو سٹاک ایکسینج ہے وہ اسی کے اکورڈنگلی ریاکٹ کر رہا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنے مرضی وہ اچھے اندازہ گفتگو یا جتنا مرضی کانفیڈنٹ وہ ساؤنڈ کریں سرمایہ کار کو پتہ ہے اور یہاں پر ریالٹی کیا ہے تو ہاو کنونسنگ دیڈ ہی ساؤنڈ جب وہ ساری بات کر رہے تھے دیکھیں جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ دو دن میں نہیں بن جاتی پولیسیز بنانے کے لئے ٹائم لگتا ہے میں دو تین چیزیں پولیسیز کی بارے میں کہوں گا ہم نے سپیشل اکنامک زون کا بہت شور سنا جانگے پانچ سال سے سن رہے ہیں مگر پورے پانچ سال میں ایک پولیسی نہیں آئی سپیشل اکنامک زون کی جو ہم آڈیننس چلا رہے ہیں جو کہ وہ بھی زرداری صاحب کے دور میں آیا تھا اسی پہ ساری چیز چل رہی ہے ابھی جو کہ سپیشل اکنامک زون کی پولیسی کو ہم نے اس کو لے کے جانا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو پولیسی ہے جہاں انویسٹمنٹ کی جو پولیسی ہے وہ بھی ہم نے پانچ سال میں اس کو اس طرح رفائن نہیں کر سکے کہ ہم اس کو آگے لے کے آئیں اب یہ جو کام ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی اس طرح ٹو ارلی کے ہم بات کریں کہ وہ سکسیسفول ہے کہ نہیں ہے کہ وہ کمیٹمنٹ سے آئے گا اب جو سیکنڈ سٹیپ شروع ہوگا جب ان کی جو ٹیم ساتھ گئی ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی یا فرانس منسٹری کی وہ کیسے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کے پلاننگ کیا ہے وہ کیسے چیزیں لے کے آتے ہیں دیکھیں سپیچ میں آپ سارا کوئی نہیں لے سکتے جب تک آپ کا پولیسی نہ ہو اس میں تابقا چیدہ چیدہ باتیں کر سکتے ہیں ہم آپ کو فسلیٹیٹ کریں گے ہم سارا کچھ کریں گے آج جو جو جانے کی دوتے ہیں کچھ دن پہلے جو گلوبل کمپیٹیٹر ڈیکس آیا ہے اس میں پاکستان ایک پیچھے چلا گیا ہے بجائے اس کے کہ ہم امپروو کرتے ہیں ہم پیچھے چلے گئے ہیں اور وہ اس ٹیز میں جانے کی پچھلے سال کے ڈیٹا پہ ہے نہ کہ وہ اس سال کے ڈیٹا پہ میں ایک بینگر سرچر آپ کو فیٹس انڈ فگر بتا رہا ہوں تو وہ جو چیزیں ہیں کہ اس کے لئے بھی ٹائم لگے گا مگر آپ نے اس کو دیکھیں یہ کہ کنفیڈنس ہے کہ جو بھی ہے ہمیں جو کہ ہمیں ادھر سے مل رہی ہے کہ جانے کی بریدنگ سپیس ملی ہے سعودی ریبیا سے ہمیں اس کو بھی کہنا چاہیے سپیشلی جو رفائنری اب جو سعودیہ پروائیڈ کر سکتا تھا وہ تھا انٹریکشن اب ہم وہاں پر لنکیجز کریٹ کر کے یعنی کہ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کے کیا کنسرن ہے بزنس کمیونٹی کے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے جب وہ ان کو کنسرن کو ہم اڈریس کریں گے اپنی پالیسی میں جائے چیزوں میں تو پھر وہ کمیونٹی آ سکتی ہے سر آپ یہ بھی تو انیالیسز دے نا کہ جو اس وقت سیچویشن درپیش ہے وہ کہنے چاہیے ساڑھ دن کی حکومت ہے اس کا تو تختہ مطلب ٹھیک ہے جس بھی در سے اتصاف کے خوف سے لیکن اپوزیشن متحد ہوتے بھی دکھائی دے رہی ہے نا اب اس چیلنج کو یہ نبرداز ماؤں گا یہ معاشی ڈوبتی وی کشتی کو پار لگانے کی کوشش کریں گے دول چیلنجز ہے نا دیکھیں جو پلٹی کا چیزیں چلتی رہتی ہیں انہوں نے بھی جب یہ لاسٹ گورنمنٹ تھی یہ بھی دھرنا دیتے رہے سارے چلتے ہیں تو سر انہوں نے کیا کہا آپ پیچھلے دن لاسٹ ویک میں جو اس میں جانے کے جرمین اتنی بڑا ایک قسم کے ہو رہے ہیں کہ جانے کے ان کے جو لائے لیکن ابجر شویب صاحب وہ تجربہ کار حکومتیں تھی وہ تجربہ کار حکومتیں ہونے کے باوجود ملبہ ڈالتی رہی کہ جی دھرنوں اور پولٹیکل کے آس کی وجہ سے ہم کچھ نہ کر سکے اب عمران خان صاحب کی پہلی پہلی باری آئی ہے سر ٹیم بھی ساری ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بطلب ہر روز ایک چیز اراؤنس ہوتی ہے پھر یو ٹرن لیا جاتا ہے اب پاکستان میں تو یہ چلتا ہے سر لیکن آنمی سطح کے اوپر آپ اتنی بڑی بڑی چیزیں کمٹ کر کے آتے ہیں پلیج کرتے ہیں اس کے بعد خدا رہا خاصتہ آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو بڑا امیج اس کا خراب ہوتا ہے تو ادھر ہوم گراؤنڈ میں جو چیلنجز درپیش ہیں کپتان کیسے نبردازمہ ہوں گے اس کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے اپوزیشن اس وقت ان کا دکھ سانجا ہے وہ نون لیگ ہو یا پی 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 ہو ان کا جو زخم ان کو لگ رہے ہیں وہ بالکل دونوں کے ایک جیسے ہیں اور اس کی درد بھی دونوں ایک جیسی محسوس کر رہے ہیں سو ایک ان میں اور پھر ایک بیتاب مچھلی جو پانی سے باہر رہ گئی وہ مولانا فضل الرمان ہے وہ دونوں کو بجائے دینی پیغام پہنچانے کے وہ ان کو ایک دوسرے کے پیغام پہنچا رہے ہیں تو کٹھے تو ہو جائیں گے شاید لیکن یہ بہت زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے رہ نہیں سکیں گے کیونکہ کوئی نظریات کی بنیاد پہ تو یہ کٹھے ہونے والا کام ہے نہیں ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر آپ ایک کٹھے ہونے تو صرف ذاتیات ہیں کہ آپ کا اپنی اپنی کرپشن بچانی ہے اور وہ دکھ ہے جس کے لیے آپ ایک کٹھا ہونا چاہ رہے ہیں تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا ایمپیکٹ کر دیں گے زمنی الیکشن تھے اس میں کوئی کٹھے شٹے ہوئے پھر یہ تیتر بیتر ہو گئے ہیں وہ اب کوئی بڑا ایونٹ ایسا ہے نہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ امران خان کو یہ انڈر پریشر نہیں لاسکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ پرانی گورنمنٹس باوجود اس کے تجربہ کار تھیں لیکن ان کے فوکس نہیں تھے ان چیزوں کے اوپر آپ دیکھئے کہ کسی نے بھی کیا ایکانومی کو درست کرنے کے لیے سٹیپس نہیں ہیں جو ابھی امران خان کوشش کر رہے ہیں سو وہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کے ریزلٹس اگر نظر آنے شروع ہو گئے پانچ شہ مہینے کے بعد تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی ویسے ہی جو پولیٹیکل حیثیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی کم کم ہو جائے گی وہ اس کو اکٹھے ہو کے بھی کوئی بسان نہیں پہنچا